کسانوں کا احتجاج 33 دن بھی جاری کپ کپا دینے والی سردی میں بھی دہلی سے منسلک سرحدوں پر بیٹھے ہیں ہزاروں کسان سرکار کی طرف سے کل بھیجا گیا تھا ایک اور مکتوب سچ اور جھوٹ کے درمیان بتایا تھا فرق آج پھر کسان کی ہوگی میٹنگ عدالت کے فیصلے اور آگے کی حکمتی عملی پر کیا جائے گا غور و خوض وزیر دفاع راجنات سنگھ کا بڑا بیان وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے سیکورٹی کا خدشہ مستقبل میں سیکورٹی کا ہوگا بڑا مسئلہ خطرات اور جنگ کے تصویر بھی بدل رہی ہے ملیٹری لیٹرچر کو بڑھاوا دینا وقت کی انتہائی اہم ضرورت ملیٹری لیٹرچر فیسٹیوال سے سیڈی ایسی بپن راوت کا خطاب آتم نربر بھارت کا دکھایا خواب آئندہ ہر قسم کی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہندوستان تیار میکن انڈیا کو دیا جائے گا بڑھاوا بیشتر ہتھیار اب ملک میں ہی ہوں گے تیار دی آر ڈیو نبھائے گا اہم کردار بنگال اور دلی کے بیچ رسا کشی جاری مغربی بنگال کے چیف سیکرٹی اور ڈی جی پی کو دہلی کیا گیا ہے طلب ساڑھے پانچ بجے تک دیا گیا ہے وقت پہلے دو پہلے دنوں اب سران نے حاضری سے کیا تھا انکار کیا آج پہنچیں گے دہلی شام پانچ بجے ہوگی تصویر صاحب بنگال کی سیئے محمتہ بنر جی کو مسلسل لگ رہا ہے جھٹکا تین دن کے اندر پانچ سے چھے پارٹی لیڈران نے ٹی ایم سی کو کہا الویدہ استیفہ دینے والوں میں تین رکنے اسملی اور دو ثابت کانسلر بھی شامل سبحندر ادھکاری کے بعد آج شیل بھدر دتا نے بھی پارٹی سے دیا اسیفہ کبیر الاسلام کے بھی استیفہ دینے کی خبر محمتہ کی میٹنگ میں آگے کی حکمت عملی پر غور خوض بنگال کی سرکار کو ملا کہ جریوال کا ساتھ مغرب بنگال سے نوکر شاہوں کو مرکز میں واپس بولانے کے فیصلے پر دہلی کے سی ایم نے بتایا غلط بنگال انتظامیہ کے کامکار میں مرکز کی زبردستی مداخلت کی جریوال نے کی مضمت انتخابات سے قبل پولیس افسران کے تبادلے کی کوشش مرکز کے طرف سے ریاستوں کے حقوق کو ختم کرنے اور وفاقی دھانچے پر حملہ کر کے ان کو کمزور کرنے کے برابر سی ایم کے جریوال کا بیان سو مہار کے دن کانگریس پارٹی کے ہونے والی ہیں اہم میٹنگ ناراض کانگریس لیڈران بھی میٹنگ میں ہوں گے شامل سونیا گاندی کی قیادت میں ہوگی میٹنگ پارٹی کے نئے صدر کے انتخاب کے حوالے سے ہوگی باتچیت خط لکھنے والے ناراض لیڈران کو منانے کی کوشش کرنگی سونیا گاندی گوزرستہ دنوں کمل ناتھ نے سونیا گاندی سے کتنی ملاقات قومی رازدھانی دہلی میں تھنڈ نے دکھایا دم حکمہ موسمیات نے تین جگری تک درجہ حرارت کیا درجہ دہلی میں اورنج ایلٹ جاری دیر رات جزدلے کیا دہلی نے کیا تھا سامنا دہلی والوں کو آئندہ دو سے تین دنوں تو خوب ستائے گی تھنڈ جمہو کشمیر سمیت ملک کے شمالے حصے میں شدید سردی کی لپیٹ میں درجہ حرارت منفی میں ریکارڈ جھیلیں اور پانی کی نل جزوی طور پر منجمید جمہو کشمیر اور لڈاق میں 21 دسمبر میں موسم میں تبدیلی کا امکان دھول سے متعدد علاقوں میں ٹرافک ہوا متاثر جمہو کشمیر میں محکمہ جی ایڈی نے جاری کیا حکم نامہ چھاپڑی فروشوں کے لیے حکومت بھی آئی سامنے کاروبار کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے اٹھایا قدم جمہو اور سرنگر میں صوبائی کمیٹیاں دی جائیں گی تشکیل جمہو کشمیر میں محکمہ تعلیم کی طرف سے وظیفے پر اٹھ رہے ہیں سوال کشمیر کے مقابلے میں جمہو کو ملا بڑا حصہ مرکزی معاملت والی اسکیم کے تحت محض 22% کشمیر طلبہ کو ملا وظیفہ ہزاروں طلبہ سرکاری اسکیم سے محروم دہلی اسمبلی کے اجلاس نے ایک دن کی توسیع آج کی کروائی میں آم آنے پارٹی کے کارکنان بی جے پی کو بھیرا بھاجپا پر ڈھائی ہزار کروڑ کے گھوٹالے کا لگایا ہے الزام اسمبلی میں بی جے پی کے خلاف بینر لے کر پہنچے آم آنے پارٹی کے عراقین مشہور کامیڈین کنال کامرہ کو عدالت عظمہ سے ملی معمولی راحت کنال کو عدالت نے تمہایا نوٹیس چھ ہفتوں میں مانگا تحریری جواب بنفس نفیس آذر ہونے کی شرط کو کیا ختم کارٹونیس رچیتہ نتیجہ تنیجہ کو بھی عدالت کی طرف سے نوٹیس دونوں کے خلاف توہین عدالت کی شکایت درج عدالت نے پوچھا کیوں نہ ہوں مقدمہ درج بحرہ ہند میں پاکستانی بحریہ کی دکھی گئی نقل و حرکت کارویٹ پی این ایس طبوک کو ہندوستان کے بحریہ نے کیا ٹریک رومانیا سے پاکستان آ رہا ہے بحریہ کا یہ جہاز پاکستان نے رومانیا سے خریدہ ہے طبوک مشن پر تینات ہندوستانی بحریہ نے دی ہے جانکاری مشہور عدکارہ کامنے رناٹ کے خلاف بیہار کے گیا کے سیول کورٹ میں شکایت درج آر ایل ایس پی لیڈر کے خلاف نازبہ تفسرہ کی خلاف کی گئی شکایت وکیل شمبو پر ساتھ نے شکایت کر کے عدالت سے کاروائی کا کی اپیل پی ایم موڈی کے خاص پروگرام من کی بات کی نئی تاریخ کا اعلان 27 دسمبر کو ایک بار پھر پی ایم موڈی کریں گے من کی بات ٹھنڈ کورونا ویکسن پر رکھ سکتے ہیں اپنی بات کسانوں کو سمجھانے اور ذریع قوانین کے فائدے بھی بتا سکتے ہیں پی ایم موڈی دیگر کہیں اہم ایشیوز پر بھی پی ایم موڈی کر سکتے ہیں بات بی جے پی گا کسان سمجھان لنجھاری آج پی ایم موڈی سنبھالیں گے مورچہ مدھ پردش کے کسانوں کو بتائیں گے قانون کا فائدہ تمام راکی نئے اسمبلی اپنے اپنے حلقیں ہوں گے موجود ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دو بجے مدھ پردش کے کسانوں سے کو بتائیں گے ذریعے قوانین کے فائدے اپوزیشن پر برسائیں گے تنقیدوں کے تیر سماجبادی لیڈر اور سابق ریاستی وزیر آزم خان کے خلاف مقدمات کی سنچری مکمل آج مزید گیارہ مقدمات ہوئے درج دونگر پورا علاقے کے مقامی لوگوں کے جانب سے دائر کے گئے ایف آئی آر اب تک آزم خان کے خلاف سو مقدمات ہوئے درج فلحال بیوی اور بیٹے کے ساتھ سیتا پور جیل میں بند ہیں آزم خان وزیرہ ٹانسپورٹ نے تنگٹ گڑی کا بڑا اعلان جوزیرہ ٹرنل کے پاس بنائیں گے ڈاؤوز جیسا شہر ڈاؤوز جیسا ہل ایسٹیشن میں پوری طرف برق سے بسی ہوگی وہاں کی دنیا سموار کو جمو کشمیر کے ایل جی اور دیگر افسران کے ساتھ ہوگی میٹنگ اس ہل ایسٹیشن سے جمو کشمیر اور لے کے پچاس زر نوجوانوں کی ملے گی نوکری امریکہ نے ایک بار پھر چین پر لگائی بڑی پابندی چین کے ایک درجن کمپنیوں کو کیا بلیک لسٹ چین کے سب سے بڑی کمپنی میں سے ایک ایس ایم آئی سی کو امریکہ نے کیا بلیک لسٹ مائکروچی بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے ایس ایم آئی سی نائجیریا سے آئی راہک کی خبر داشتگر تنظیم بوکو حرام نے گرفتار شدر طلبہ کو کیا رہا تین سو چوالس طلبہ کو بوکو حرام نے کیا تھا اغوا کتسینہ ریاست نے دی ہے جانکاری دو دن پہلے بوکو حرام نے طلبہ کو کیا تھا اغوا کرونا وائرس کی جڑ تلاش کرنے کا سلسلہ جاری ویہ چو کی ٹیم اور پھر سے چین کا کرے گی دورہ وہاں شہر بھی جا سکتی ہے ویہ چو کی ٹیم اگلے سال جنوری میں چین دورہ دورے کا بنایا گیا ہے شیڈیول وبا کے فوٹنے کی جڑ کی تلاش میں ہے ویہ چو اور راجیو شکلہ کا متفاقہ طور پر بی سی سی آئی کا وائس چیئرمین بننا یقینی شکلہ کا بازافتہ انتخاب بی سی سی آئی کے 24 دسمبر کو احمد آباد میں ہونے والے سالانہ عام اجلاس کے دوران ہوگا انڈین پریمیر لیگ گورننگ کانسل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں راجو شکلہ